جے ماں کالی بھکتوں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک بہت سکتی سالی اور سرل ٹوٹ کا جس کی مدد سے آپ کنی بھی دو لوگوں میں جگڑا کروا سکتے ہیں کبھی کبار ہمارے جیون میں کچھ ایسی پرسیتیں اتپن ہو جاتی ہے پرینام شروع ہمیں دو لوگوں کو الگ کرنا پڑتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے ہمارا پریمی ہو یا ہماری پریمی کا ہو چاہے پتی ہو یا پتنی ہو اگر وہ کسی اور کے ساتھ جاتا ہے تو جہر سی بات ہے ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے اس کنڈیشن میں ہم ان دونوں کو الگ کرنا ہی چاہتے ہیں جو ہماری پریمی کا یا پریمی کو لے کر چلا گیا ہے یا ہماری پتنی یا پتی کو لے کر چلا گیا ہے اس کنڈیشن میں ہم ان کو الگ کرنا اچھت سمجھ سے ہیں کبھی کبار سادی شدہ جنگی میں کچھ ایسی سوطن آ جاتی ہے جن کی وجہ سے ہمارا سادی شدہ جیون اس میں ہو جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں ہم سوطن کو اپنے پتی سے لگ کرنے کے لیے ہمیں کچھ اپائی کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ وہی اپائی ہے جو آپ کا کام شد کر سکتا ہے اور ہمارا پریمی یا ہمارا پتی کسی دوسری عورت کے چنگل میں فز جاتا ہے جو کی بہت ہی چریترہین یا انس کی مان شکتہ کچھ اور ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا گھر برباد ہو جاتا ہے ہمارا پیار ہم سے دور چلا جاتا ہے تو اس کو اپنے پریمی یا پتی سے الگ کرنے کے لیے جو کامگار ٹوٹکا ہے وہ یہی ٹوٹکا ہے آپ اس ٹوٹکے سے اپنے پتی یا پریمی کو پھر سے پرابد کر سکتے ہیں کچھ ایسی پرستیتیاں بھی ہوتی ہیں جن دو لوگوں کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے کچھ لوگ ایسی ہوتے ہیں جو گھٹ بنا لیتے ہیں اور دوسرے کو پریسان کرنے کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں اور وہ روزانہ کسی نہ کسی نے کو تنگ کرتے ہیں اور ان سے پیسے یا ان کو سارے لکشت دینے لگتے ہیں اور مانسی کی آتنا بھی ان کو دیتے ہیں اس کنڈیشن میں اس گروپ کو یعنی جو دو لوگ یا تین لوگ مل کر جھگڑا کروا رہے ہیں ان میں کنی دو لوگوں میں آپ لڑائی کروانا چاہے تو یہ ٹوٹکا کر کے آپ ان میں لڑائی کروا سکتے ہیں اور ہمارا یہ ٹوٹکا جب ہی آپ کو فل دے گا جب آپ پوری تسلی کے ساتھ پوری اپنے بیویک کے ساتھ اس ٹوٹکے کو انتق دیکھو گے اگر آپ ٹوٹکا آدھا دھورا دیکھتے ہو تو آپ کو کوئی فل نہیں ملے گا کیونکہ آدھی اور دھوری جانکاری گنکاری نہیں ہوتی ہے آپ کو یہ ٹوٹکا پورا دیکھنا ہوگا تب ہی آپ کو فل پرابط ہوگا چلو جانتے ہیں آج کے ہمارے جس سب سے سکتے سالی ٹوٹکے کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو کالی مرچ لینی ہے پھر دونوں کو ساپ پانی میں ایک گھنٹے تک بگھو کر رکھنا ہے یعنی کہ دو کالی مرچ لینی ہے ساپ پانی ہونا چاہیے اچھوٹا ہونا چاہیے اچھوٹا پانی اسے بولتے ہیں جو ہم نلچے لے کر آتے ہیں اور اس میں ہمارے ہاتھ نہیں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں یعنی کہ ہم مٹکی کسی دوسرے پاتر میں نکال کر اس میں ڈائریکٹ آپ کالی مرچ ڈال دے دو کالی مرچ ڈالنی ہے پھر دونوں کالی مرچ کو ایک گھنٹے تک اس میں بگھو کر رکھنا ہے پھر دونوں کالی مرچ کو نکال کر اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھی میں ایک ایک کالی مرچ کو بند کر کے ساتھ ساتھ بار فونک ماننی ہے یعنی دونوں ہاتھوں کی مٹھی میں دونوں کالی مرچ کو لے لیں الگ الگ اور ساتھ ساتھ بار فونک مارے آپ کالی مرز کو سفید کاغذ پر رکھ کر اس منطر کا آپ کو جاب کرنا ہے منطر اس پرکار ہے اوم کلی کلی امک پر تک ہو چلی آپ کی سبدہ کے لئے پھر سے جاب کرتا ہوں اوم کلی کلی امک امک پر تک ہو چلی یعنی امک سب دو بار آپ کو جاب کرنا ہے اور امک کی جگہ صرف آپ کو امک نہیں لینا ہے امک کی جگہ ان دو لوگوں کا نام لینا جن کو آپ الگ کرنا چاہتے ہیں منطر جاب کے بعد دونوں کالی مرز کو اپنے جن لوگوں کا الگ کرنا ہے ان دونوں کے گھر پھینک دیں یعنی ایک کے کالی مرز دونوں کے گھر پھینک دینا ہے حصہ کرتے ہیں 48 گھنٹے کے اندر دونوں میں جبردست جگڑا ہو جائے گا کتے بلی جیسے لنے شروع ہو جائیں گے ہم نے آپ کو ٹوٹکے میں ساری باتیں بتائی ہیں اس کے باوجود اگر آپ ٹوٹکا کرتے ہو اور آپ کو فل پرابت نہیں ہوتا ہے مدھان کرا سکتے ہو گروہ جی کے نمبر ویڈیو میں دیئے گئے ہیں اور میں ایک بار آپ سے پیسے ان روڈ کروں گا کہ اگر آپ نے ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اس ٹمیتر پریبار جن میں جرور شہر کریں جے ماہ کالی بھگتو جے ماہ کالی